بیکار زندگی کو تُو اپنی سوار لے توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی ملے گی تو دو گز زمیں ہی ملے گی یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی ملے گی تو دو گز زمیں ہی ملے گی چند پیغام ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ٹائم جو دیا گیا الحمدللہ پہلے زمانے میں گھڑی نہیں تھی پہلے زمانے میں گھڑی تھی تو اس وقت لوگ سمہ کیسے دیکھتے تھے سورج کو دیکھتے تھے سورج سر پہ آگیا دھوپر کا وقت ہوگیا سورج ڈھل گیا اثر کا وقت ہوگیا سورج ڈب گیا مغرب کا ٹائم ہوگیا تو اس زمانے میں بھی ایک مقرر تھے تقریر کرتے تھے تو گھڑی تو تھی نہیں کتو دیر بول بو نہ بول بو کتو گھنٹا ہو بے نہ ہو بے تو اپنے جیب میں وہ ٹیبلیڈ رکھتے تھے ٹیبلیڈ تقریر کرنے بیٹھتے تھے ٹیبلٹ مو میں رکھ لیتے تھے وو ٹیبلٹ یہ گھنٹہ میں گھول جاتی تھی تو جب ٹیبلٹ گھول جاتی تو ہوں سمجھ جاتے تو میرا گھنٹہ ہو گیا ہے مایک چھوڑ دیتے تھے کرسی سے نیچے اتر جاتے تھے ایک مرتitud ٹیبلٹ رکھے تقریر شروع کیے ایک گھنٹہ ہو گیا دیر گھنٹہ ہو گیا دو گھنٹہ ہو گیا آرہائی گھنٹہ ہو گیا نہ ٹیبلیٹ موں میں گھل لہی نہ یہ مائک چھوڑ رہے تب آدمی تقریر کتنا سنے گا بھائی ایک ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا ایک نوجوان بیٹھا رہ گیا تو حضرت نہ کہہ کے بیٹھا گے سب چلا گیا تم کیوں نہیں گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ میری تقریر تم کو بہت اچھی لگی وہ نوجوان بولا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بھلا پھر کیا بات ہے تو نوجوان بولا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جس کرسی پہ بیٹھ کے آپ تقریر کر رہے ہیں وہ کرسی میری ہے جلدی اٹھیں ہم کرسی لے کے گھر جائیں تو حضرت نے کہہ بھائی روزانہ ٹیبلیٹ گھل جاتی تھی آج کیوں نہیں گھلی تو موہ سے جب ٹیبلیٹ نکالے دیکھتے ہیں کسی روانی کا بٹن چلا گیا موہ میں بھلا میری ویوش ٹیک ہوئے گئے عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی ملے گی تو دو گز زمیں ہی ملے گی ایک بادشاہ نے کہا لوگوں کو جمع کر کے کہا میرے سوالوں کو جو جواب دے دے گا اس کو ہم ہی نام دیں گے جو میرے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے گا اس کا اس کی گردن ختم ہو جائے گی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اس کو ٹپکہ دیا جائے گا لوگ خاموش بیٹھا ہے تو بادشاہ نے کہاں بھائی ارے کوئی ہے میرے سوالوں کا جواب دینے والا کوئی ہے انام دوں گا ہے کوئی ہے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ چھٹکھوپڑی بادشاہ ہے پلٹا پلٹا سوال کرے گا اگر جواب غلط ہو گیا جان سے مروا دے گا بھائیہ زندگی بچ جائے گی دلی کھٹ کے کھالے ایک نوجوان کھڑا ہوا بولا کہ میں دوں گا نوجوان بڑا بدھیمان تھا بڑا ہوشیار تھا تو بادشاہ نے کہا کہ سوچ لو ہم سوچ لیے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا سوال کیجئے تو بادشاہ نے کہا کہ میرا پہلا سوال میرا پہلا سوال میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے بولا بتائیے یہ کوئی سوال ہے ارے یہ بولو کہ میرے سر پہ بال کیوں نہیں ہے ہم ٹکلا کا ہے یہاں آپشن ہے ہتھیلی میں کہیں بال ہوتا ہے وہ نوجوان بڑا چالک تھا بولا کہ حضور دراصل بات یہی کہ آپ دان پون بہت کرتے ہیں صدقہ خیرات جکا دان پون بہت کرتے دیتے دیتے سب بال گھیز گیا ہے بادشاہ بڑا خوش ہوا اب بادشاہ دیتا کچھ نہیں تھا بڑا خوش ہوا بولا کہ اچھا ہے بہت اچھا اس کو انعام دو اس کو انعام دیو بادشاہ خوش ہو گیا بادشاہ بولا کہا ٹھیک ہے دان پون صدقہ خیرات کرتے کرتے سب بال گھیز گیا ہے میرا دوسرا سوال میرا دوسرا سوال کا جواب دو کہا کہ نوجوان نے کہا کہ یہ دوسرا سوال کیا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہاری ہتھیلی مبال کیوں نہیں ہے بولا باپ اب تو پھنچ گئے ہو بھائی تمہاری ہتھیلی مبال کیوں نہیں ہے میرا دے دے کے گھز گیا تمہاری اترم کیوں نہیں ہے یہ نوجوان پھر بولا کہ حضور دراصل بات یہی ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں ہم ہی کو دیتے ہیں تو آپ کا دیتے دے کے گھز گیا میرا لیتے لیتے گھز گیا بہت اچھا انعام دو اس کو انعام دو انعام دیا گیا بادشاہ نے کہا کہ اب تیسرا سوال کے لیے تیار ہو جاؤ میرا تیسرا سوال یہی ہے کہ اچھا قربان جاؤ کہ ٹھیک ہے میرا دیتے دیتے گھز گیا تمہارا لیتے لیتے گھز گیا یہ ہزاروں لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی ہتھلی مبال کیوں نہیں اب تو گر بڑھائی ہے ان کی ہتھلی مبال کیوں نہیں ہے یہ نوجوان بولا کہ حضور دراصل بات یہی ہے کہ آپ کا دیتے دیتے گھز گیا میرا لیتے لیتے گھز گیا ان لوگوں کا آپ فوس سے ہاتھ ملتے ملتے گھز گیا بہت اچھا یہ بادشاہ نے کہا کہ اس کو انعام دو یہ تین سوال ہو گئے چوتھا سوال کیا ہے لاشٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا میرے بچوں نوجوانوں مسجد کا جلسہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے کون اللہ جو کھلاتا ہے کون اللہ جو ہمیں پلاتا ہے کون اللہ جس کی شان کا کیا کہنا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذوه سنت ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذلذی یشفعو عنده اللہ اللہ بی ازنی یعلمو ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطونا بشیم من علمه اللہ بما شا وسعا کرسیہ السماوات والارض ولا یعوده حفظه ما وہو العلی العظیم کون اللہ هو اللہ اللہ لا الہ اللہ العالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم وہ میرا رب ہے جس نے ہمارے لئے زمین کا فرش بچھایا آسمان کا شامیانہ لگایا نہ جانے ہزاروں کڑوروں نعمتوں کو پیدا کیا تو میرے بندوں میرے بھائیوں تو کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں کو جو پیدا کیا دنیا میں ساری مخلوق کو پیدا کیا ہمیں پیدا کیا آپ کو پیدا کیا تو اللہ کا کوئی مقصد سے پیدا کیا کہ بغیر مقصد کا پیدا کیا بولو بھائی بولو بھائی بولو بھائی کیا مقصد کہ بریانی کھاؤ چادر تن کے سو جاؤ اللہ کا مقصد کیا ہے تو آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن اے اللہ کے لاریب کتاب تو بتا دے تیرے اندر میں اللہ نے انسان کے بارے میں کیا کہا اللہ یہ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ بہت سارے نوجوان ہمارے ایسے ہیں بہت سارے ہمارے بچے ایسے ہیں جو صرف جمع جمع پڑھے گا پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھے گا بولو بات صحیح کی غلط ہے بولو تو جو خالی جمع پڑھتا ہے اس کا نام رکھے ہم جمع میاں کی بولو تو بولو اچھا جمع نام ہے کی نہیں جمع نام سنے ہو بچہ جمع کو پیدا ہوتا اس کا نام ہے جمع جو سنیچر کو پیدا ہو اس کا نام ہے سنیچرہ جو اتوار کو پیدا ہو اس کا نام اتواری جو سموار کو پیدا ہو اس کا نام سمواری جو منگل کو پیدا ہو اس کا نام ہے منگرو بجائے گا ڈمرو جس کا نام جو بودھ کے دن پیدا ہو اس کا نام ہے بدھوا اب بدھوا دیکھئے گا بولائیے گا ادھر جائے گا ادھر یہ پہلے کے نام ہے ایک بچہ میری خدمت کر رہا تھا پہر دوا رہا تھا تیرہ چودہ سال کا لڑکا تھا میں نے کہا کہ بیٹا بڑا اچھا واہو ہے بھائی تھوڑا خاموش ہو جاؤ بھائی ایک ٹو داروں نے میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا بڑی خدمت کی تیرہ نام کیا ہے تیرہ نام کی رہے نہیں بولو لاج لگو ہم نے کہا لگ بندہ نام بتانے میں لاج کیسے بول تو صحیح تیرہ نام رہے بول لے بیٹا نام کی جو رہے بولو مور نام چھے پھٹکان بولو فٹکان کیا رہا خیال کو نام رہے بولو مور دادو تیرہ نام کی رہے بولو مور دادو نام رہے لٹکان بولو ٹھیک ہے وہ لٹک بے تیرہ پٹک بہ ایک لڑکا کا نام تھا اسلام کیا نام تھا بولو بھائی بولو بھائی کیا نام تھا بولو اسلام ابھی وہ آیا ہی تھا جلسے میں بیٹھا نہیں تھا ابھی سوچ رہا تھا کہاں بیٹھے ہم آیا ہی تھا حضرت تقریر کر رہے تھے تو حضرت ایک جملہ آ گیا کہ لوگو اسلام کتنا پیچھے وہ سوچا رہی باب یہ مولی صاحب میرا نام جان گئے ہم کو پہچان رہے ہیں حضرت اس کا مصول وہ پیچھے نہیں بیٹھا آ کے بیج میں بیٹھا حضرت پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی جملہ آیا پھر بولے کہ لوگو اسلام کتنا پیچھے ہے وہ بیج سے اٹھ کے آگے بیٹھا لاشٹ امہ حضرت بولے کہ لوگو اسلام کتنا پیچھے ہے بڑا افسوس ہے اسلام کھڑا ہو گیا بولا حضرت کو بولا کہ کہاں بیٹھیں گا آپ کا موں میں بیٹھیں گا اے 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 نوجوانوں میرے بچوں یہاں آئے ہو یہاں سے کچھ لے کر جانا علاقے میری تقریر ابھی شروع ہو چکی ہے ماشاءاللہ لیکن فرمائشیں کتنی آگئی ہیں بھوچپوری کی فرمائش آئی ہے کہ حضرت بھوچپوری سنانا ہے تو انشاءاللہ بھوچپوری بھی اچھا آپ لوگ بھوچپوری سمجھ لیتے ہیں نیپالی بھی سمجھ لیتے ہیں ہندی بھی سمجھ لیتے ہیں اردو بھی سمجھ لیتے ہیں تو ماشاءاللہ کافی سکچت لوگ بیٹھے ہیں بدوان لوگ بیٹھے ہیں گیانی لوگ بیٹھے ہیں اچھا سرجاپوری بھی سمجھ لیتے ہیں ماشاءاللہ تو بھالو لوگ بھالو لوگ اے ماشاءاللہ ہم یہ چیشتہ کوچھی دیکھ چیز انشاءاللہ آجہ مجھے ٹائم جو دیا گیا ہے نازی میں جلسہ نے تو بتایا نہیں کہ مجھے کتنی دیر بولنی ہے ایک لڑکا ہاتھ اٹھا رہا ہے ایسے کر رہا ہوں دیکھئے ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہا پانچ گھنٹہ آجہ یہاں کبرستان ہے بگل میں ہمد باری تعلہ کی چند اشار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں گناہوں پہ گناہوں پہ ہوں شرمندہ ایلہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ ایلہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا ایلہی در گزر کر دے خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاں نہیں چھوڑا خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاں نہیں چھوڑا بس اب کرتا ہوں میں توبہ ایلہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا ایلہی در گزر کر دے آمین بولے تھا کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطانے بنا لے اپنا تو بندہ ایلہی در گزر کر دے بنا لے اپنا بندہ ایلہی در گزر کر دے بڑا مجرم مجرم ہوں میں تیرا ایلہی بڑا مجرم ایلہی در والے کہاں دیکھنے والے بازاروں میں دیکھنے والے روٹ پر ہے دیکھنے والا دکان ہے ابھی میں آ رہا تھا دیکھا کافی بھیڑ تھی اتنی بھیڑ تھی کہ آنے کا راستہ نہیں ملتا تھا آنے کا راستہ نہیں ملتا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ لوگ کون ہیں تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کون ہے بولا جلسہ سننے آیا ہے قربان جیہ تم نے کہا کہ جلسہ یہاں ہو رہا کہ وہاں ہو رہا آجا دیکھ یہ گھل سے گھل سے کہہ کے نکلا ہے اپنی بیوی کو کہہ کے نکلا ہے منہ کیا ہم جلسہ سننے جارے ہیں جلسہ یہاں ہو رہا کہ وہاں ہو رہا بولو بھئی کہاں ہو رہا یہاں ہو رہا نا تو ان کو یہاں نہ آنا چاہیے لیکن اب کیا بولیں گے نادانو آجا پوری رات جگے گا پوری رات گھومے گا جب تک جلسہ ہوگا وہ روڈ پر کبھی یہ دکان کبھی پراتا کے دکان کبھی پان کا دکان کبھی چاہیے دکان کبھی گھٹکا یہاں کھائے گا کبھی وہاں تھوکے گا پوری رات پریشان کل دن میں سوئے گا پوچھنے والا پوچھے گا رات میں کہاں گئے تھے دن میں سو رہے ہو تو بولے گا جلسہ سننے گئے تھے تو کا سنے بولا ہم کو کپ آتا ہم تو چاہیے دکان میں تھے فائدہ ہوا ارے بھائی بھولو فائدہ ہوا یہ ایک آدمی ہیلمیٹ پہن کے بیٹھا ہے دیکھئے باہ 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 بوشے جاؤ میڈیا والے جتنے ہیں بوشے جاؤ خانے بوشو اے باہ اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جائے گا اے بیٹھا بوشے اچھا ایک بادہ کرو کہ جب تک میرا بیان ہوگا کوئی جان آنا نہیں کرے گا کوئی جابے جابے اے لگ لیں اے جگہ تقریر کر رہا تھا ایک نوجوان کھڑا ہوا میں نے کہا کیا ہوا بولا ہوں بیٹھو وہ بیٹھ گیا دس میرٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا میں نے کہا کیا ہوا بولا مولی صاحب بہت جور سے لگا ہوں نے بیٹھو وہ اللہ کا بندہ بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی تو میری نظر پڑ گئی تو ہم نے کہا کہ اے بابو جاؤ تو وہ بولا نہیں جائیں گے تو ہم نے کہا کہیں جائے گا تو وہ نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے جو کرنے جا رہے تھے وہ یہیں ہوگی آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے بھالو لوگ بھالو سنچھن اپنا رہا الحمدللہ شکچت لوگ تو الحمدللہ اللہ آپ کے آنے کو بیٹھنے کو سننے کو اپنی بار کا مقبول فرمالے آمین بولے الحمدللہ بھائی بڑی تیجی کے ساتھ مائک والے کا مائک بہت اچھا ہے بیٹا تم چھیڑ چھار مت کرنا انشاءاللہ نے تو دعا کر دیں گا اوپر چلے جاؤ گے مائک بہت اچھا ہے بچے کا سیڑ بھی بڑا اچھا کیا ہے اپنا نمبر دے دینا تم کو کلکتہ ضرور بلائیں گے ہم بہت تیجی کے ساتھ مہمانے رے اکرام کورو مہمانے رے اززت کورو ایٹا نبیر سنت آچھے تو ایک ٹی کو تھا بولو آجا بولجی کہ اپنا را اردو بوچھتے پارن تو آہ ماشاءاللہ الہمدلہ بھائی دیکھئے جو لوگ کچھ لوگ کھڑے ہیں پیچھے دیکھئے کھڑے ہیں یہ سیڈ میں بھی کچھ کھڑے ہیں آجا یہ ایک بات یہ بتائیے اللہ نے کھانے کے لئے مو دیا بھائی اللہ نے کھانے کے لئے مو دیا بہت اچھا بھائی تھوڑا یہ کر دو بہو چھوڑ دو بہت اچھا بھائی کا آپ کا کھانے کے لئے مو دیا دیکھنے کے لئے آنکھ دیا سننے کے لئے کان دیا کھڑے ہونے کے لئے پیر دیا تو اللہ نے بیٹھنے کے لئے کچھ دیا اگر نے دیا ہے جو لوگ کھڑے ہیں اگر بیٹھنے کے لئے کچھ ملا ہے تو بیٹھ جاؤ دیکھیں سارا نوجوان بیٹھ گیا اس کا مطلب بیٹھنے کے لئے کچھ ملا چاہاہ咯nisse منا چکتے JSON replica ، ایساںしょی مجھے کہ اٹھا تو ٹھول بزارش قربو نیویدن قربو جو دی اپنا رامان بین بول بول نامان بین بول بول نامان بین بول بول نامان بین بول بول زہمت نا ہو تکلیف نا ہو پریشانی نا ہو والوں کا نام دین ہے آجاؤ آگے آجاؤ زمین میں بیٹھو زمیندار کہلاؤگے بیٹھے وجہ جاؤ ما شاء اللہ اے ہی 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 ما شاء اللہ اب دیکھیں یہی مجمع کتنا اچھا لگ رہا ہے وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَكْ وَنَشْهَدُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَكْ وَنَشْهَدُ وَنَا سَيَّدِنَا وَحْبِيبَنَا وَطَبِيبَنَا وَمَوْلَانَا مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُلُهُ اما بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يَأْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي مَقَامٍ آخر وَقَدَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَلِدِنِ حِسَانًا وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي مَقَامٍ آخر إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عِنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْأَمِنُ الْمُبِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ